جنپد میں بھیشت گرمی و دھوپ کے بعد بارس ہونے سے لوگوں کو گرمی سے کافی راحت ملی آپ کو بتا دے کہ بدوار کو رات میں بادل گھرائیں اور بارس ہوئی گرووار کو صبح سے ہی ہلکی بارس ہوتی رہی بارس ہونے سے ناغریکوں کو گرمی سے راحت ملی آپ کو بتا دے کہ گرووار کو رک رک کر بارس ہوتی رہی اور آسمان میں بادل چھائے رہے تتھا بارس سے کسانوں کو بھی کافی لاب پہنچا ہے جس کے سمبند میں آبدہ وشیشہ کے گوہتم گپتہ نے بتایا کہ بدوار سے پورے تحصیلوں میں بارس ہوئی ہے صدر تحصیل میں پیتالیس میلی میٹر برسہ ہوئی ہے موسم ویبھاگ دوارہ سوشنا پرابت ہوئی ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک بارس کی سمبھاونا بنی رہے گی انہوں نے بتایا کہ بارس کی وجہ سے کہیں پر بھی کسی پرکار کی جنہانی کی سوشنا پرابت نہیں ہوئی لیکن سبھی تحصیلوں میں الٹ کر دیا گیا ہے کچھ ندیوں میں بھی جل کی بڑھوتی ہو رہی ہے انہوں نے ناغریکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بارس کے موسم میں دامینی ایپ اپنے سمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کرے تاکہ بیس کلومیٹر کے ایریا میں بجلی گرنے کی سوشنا پرابت ہو سکے اس سمبند میں گورکپورنیوز سے بات کرتے ہوئے آبدہ وشیشہ کے گوہتم گپتہ نے کہا دیکھیں یہ مونسون کی ورشہ ہے اور بہت دنوں سے اس کی پرتکشہ بھی ہم سبھی کر رہے تھے تو کل پورے مدب جنپد گورپور میں سمس تحصیلوں میں ورشہ ہوئی ہے چھٹ پوٹ ہوئی ہے کہیں پہ دھدک ہوئی ہے جیسے صدر تحصیل چھتر میں کی بات کرے تو پیتالیس میلی میٹر ورشہ صبح آڑھ ویر تک درج کی گئی ہے تو ورشہ ابھی یہ پرارم ہوئی ہے اور جیسا کی انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ دوارہ سوچنا ہے کہ ابھی آگامی کچھ دنوں تک یہ ورشہ بنی رہے گی ابھی ایسی کوئی سوچنا پرابت نہیں ہوئی ہے لیکن تحصیلوں میں سبھی جگہوں پر ایلٹ کر دیا گیا ہے اور گھاگرہ ندی بھی اپنے مطلب دوسرجو ہے وہ تھوڑا اپنے وارننگ لیول تک پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی مطلب جو تحصیل خجنی اور گولا کا چھتر ہے وہاں پر بھی یوسیز کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے بارچوکیوں کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے تو ابھی یہ ورشہ کال اپرارم ہے تو اس کے مدینجر جو بھی آوشک کاروائی ہے وہ سبھی کاروائی کرائے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ انوروز کروں گا کہ دامنی اپ اپنے موبائل پر ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اس موسم میں خاص طور سے اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں اور موسم اگر ناجک بنا ہوا ہے یا کہیں وجرپات ہو رہا ہے یا کوئی چیز اس طرح کا اندازہ لگ رہا ہے تو دامنی اپ پر آپ بہت کریالی دیکھ سکتے ہیں کہ بیس کلومیٹر ریڈیس میں کہاں پر وجرپات ہو سکتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا ایک اپ ہے بھارہ سرکار دورہ اس کو تیار کرائے گیا ہے تو وہ دامنی اپ اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کریں اس کو دیکھیں اور اس کے بعد ہی اگر آپ گھروں سے باہر نکلیں